اسلام علیکم پاکستان اور دنیا میں ایک بہت سارے معاملات چل رہے ہیں آپ ڈاؤن بھی چل رہے ہیں دکھ سک چل رہے ہیں خوشیاں چل رہے ہیں سالیبریشن چل رہی ہیں لیکن کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں اور بڑا افسوس ہوتا ہے اگر ہمارے دل میں میں کہتی ہوں کسی بھی مذہب سے آپ بلونگ کرتے ہوں یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے یہ آپ کا اور اس رب کا معاملہ ہے اس خدا کا معاملہ ہے اس رب العزت کا معاملہ ہے لیکن ہم لوگ جو انسانیت کی اگر بات کریں تو ہر مذہب میں انسانیت کو ہمیشہ پریفیر کیا جاتا ہے ریسپیکٹ دی جاتی ہے اگر جس کے دل میں ایمان زندہ میں یہ کہوں گے یا انسانیت زندہ ہو مسلمانوں میں ایک پلس پوائنٹ ہم کہتے ہیں ایمان زندہ ہو لیکن جب انسان کے اندر ایک جس طرح ہر وقت ایک انسان کے دل میں ایک بچہ اور ایک انسانیت ہوتی اس طرح ہر وقت تو بہت شیطان رہتا ہے ہر وقت وہ ہمیں کہیں نہ کہیں پنچ کرتا رہتا ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنا کہتے ہیں نا وار ہاتھوں سے جانے نہیں دیتا آپ عبادت کرنے جائیں آپ کچھ نیکی کرنے جائیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو تھوڑا ورگ لاتا ہے تھوڑا نہیں اپنے پوری کوشش ہوتی ہے عطل امکان کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح میں اس کو اپنے قریب کر دوں یا میں اس کو منع کر دوں اس میں وہ بہت خوش ہوتا ہے جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں ابھی ریسنٹلی پہلے تو بہت سارے واقعات یہی سنتے تھے کہ بچیوں کے ساتھ ابھی اتنی دور کی بات نہیں ہے دوہزار بائیس کی بات کر رہی ہوں میں کہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی پھر ایک نیا ایک پھر ہیومر نکلا کے بھئی ہیومر نہیں ریالیٹی میں کہوں گی اور ام نے اپنے آنکھوں سے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا کہ لڑکیاں جو ہیں گھر سے بھاگ رہی ہیں پہلے دیکھا کہ لڑکیوں کو اغواہ کر لیا جاتا ہے چودہ سال کی ہیں بارہ سال کی ہیں سکول جا رہی ہیں کالج جا رہی ہیں اور پھر ایک تو ابھی ریسنٹلی ہوا کہ بھائی اپنی بہن کو کالج یا پیپر دینے کے لیے جا اس لڑکی کو اس سزوکی میں کھینچ کے لے کے چلے گئے میں سوچ رہو یہ کون سے لوگ ہیں ان کے دل میں کون سی خار ہے کون سی بدلے کی آگ ہے کیوں آپ لوگ درگزر نہیں کرتے ہیں کتنی آپ کے اندر ایک بدلہ ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے وہ رب اتنا بڑھائے غفور و رحیم ہے آپ دنیا کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یس میں کر کے دکھاؤں گا میں بدلہ لے کے دکھاؤں گا میں چاہے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ ایسے لگتے ہیں یزید سے بھی پرے ہیں آپ لوگ تو کہ ایک بائیک پہ وہ جا رہی ہے اور اس کو کھیچ کے اوہ اللہ جی کیا کرتے ہیں آپ لوگ پھر معصوم بچیوں کے ساتھ الٹی سی دی حرکتیں اور اب ریسنٹلی یہ ٹرین میں میں ہمیں منڈی باہردین سے پرین کڑاچی کی طرف آ رہی تھی اور ایک عورت کو بقاعدہ ایک پورا کہتے ہیں نا وہ ایک پرسن کو جیسے ایک وہ جو ٹی ٹی ہوتا ہے یا جو بھی وہ اس نے ٹکٹس کر لیا وہ پورا اس کو واش کیا گیا پوری پلان کیا گیا وہ کیسے بیٹھی اس کو کیا ضرورت ہے وہ بچی بندی جو اپنے بچوں سے ملنے جا رہی تھی اکیلی اور اس کے بعد اس کے ساتھ اتنا برا سلوک یعنی کہ آپ لوگ کا تو بالکوری ختمی کر دی آپ لوگوں نے ٹرین میں زیادتی کر دی آپ نے اس عورت کے ساتھ میں حیران و پریشانی یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک کے حکمران تیری میری کرسی کے چکر میں لگے وے ان کو کچھ پرواہ نہیں ہے کہ عوام جو ہے اتنی تکلیفوں میں مہنگائی میں پس رہی ہے تو اس کے بعد اس قسم کے وارداتیں ہو رہی ہیں اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اس کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے ہم آپ لوگوں کی کون کون سی چیزوں کو برداشت کریں اور کتنی زیادتیوں کو برداشت کریں مہنگائی تو ہم لوگوں کی کمر توڑی رہی ہے لیکن عزت نفس بھی مارا جا رہا ہے عورتوں کی عزتیں بھی آپ لوگوں نے نہیں چھوڑی ہیں نہ بچیوں کی کوئی ایسا ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے ریاستیں مدینہ ارے وہ کیا بولتے ہیں آپ کو نہیں معلوم ہمارے ملک جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست پر جو ہے اس کو ہم نے کریئیٹ کیا ہے پاکستان کا مطلب کیا اللہ الہ الا اللہ یہ کوئی بھی حکمرہ آئے گا اس کو یہی کہنا پڑے گا تو پھر وہ کہاں گیا اللہ الہ الا اللہ بڑا افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ میں تو کہتی ہوں جس طرح صحیح بات ہے صعیح والے بہت اچھا کرتے ہیں چوری کرتے ہیں تو ہاتھ ہی کٹ دو میں وہاں پر عمرہ کرنے جب گئی وہاں پر کھلنا وہاں پر ہم لوگ چیزیں ہی پرچیز کر رہے تھے دکانے اگر آزان ہو رہی ہے تو دکانے کھلی چھوڑ کے جا رہے ہیں کسی کی مجال نہیں کہ چاول کا دانہ بھی اٹھا لے اور یہاں پر تو اللہ معاف کرے ہر وقت ہمیں درے ہی رہتے ہیں کہ ابھی کوئی آ جائے دو بائک والے گزر جائیں تو ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں کہ شاید ہی کہیں ہم پر حملہ ہی نہ کر دیں جب تک ایک سنسیریٹی سے ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا جب تک قانون کی پازداری نہیں ہوگی جب تک قانون کو جو ہے ایک رسپیکٹ نہیں دی جائے اور قانون بھی آگے سے یہ نہیں کہ چھوٹے لوگوں مرگی چور کو چھ مہینے کہہ دے دو کہ چور ہے اس پہ تین اور ڈانٹ کیونکہ وہ اس کے گھر والے اس سے چھوڑا نہیں سکتے تھے لگا لگاو اس کو پہلے اس سے مانگتے شروع کر دیتے ہیں کہ کچھ پیسے مل جائیں تو اس کو چھوڑ دیں گے اب وہ بیچارے کو کچھ نہیں ہوتا تو لگاو اس کو تین مہینے چھ مہینے کی اندر اور جن لوگوں نے سب کچھ کیا ہوتا ہے اوپنلی کیا ہوتا ہے قبضے کیا ہوتے ہیں واؤ قتل کے ان کے بچوں نے قتل بھی کیا ہوتے ہیں اور میں سچ کہہ رہی ہوں ایک بہت بڑے منسٹر نے کانسٹیبل کو روڈ پر پڑک کر کے اڑا دیا یہ بھی ریال بات بتاؤں یہ ویڈیو شیئر ہوئی ہے میں اپنی لفاظیت نہیں کر رہی تو پھر جب ان کو نہیں سزائیں ہوتی ہیں تو پھر یہ عوام کیا کرے گی ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیسے کیسے کرنا ہے اب کیا ان تین بندوں کو جو ریلوے اسٹریشن پر یا وہوں کے امپلوئی بھی تھے کیا ان کو سرعام پھانسی ہو سکتی ہے خدا کی قسم مگر یہ ہو جائے نا سب انسان کے بچے بھیکو سیدھے کھڑے ہو جائیں بالکل بھیکو سیدھے تیر ہو جائیں لوگ لیکن نہیں 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 یہ ساری زندگی کے ان کے پر سٹم لگ جائے گی نا کہ ایسے ایسے ان کے دور میں یہ وہ سارا مسئلہ یہ ہے کہ میری عزت پامال نہ ہو میری حکومت میں ایسا نہ ہو اور عوام پیس جائے کتنا کریں گے آپ لوگ کتنا کریں گے کب تک کریں گے ایک دن آپ کو جواب دینا ہوگا لیکن آپ لوگوں کو نہیں پروا اس عورت کے ساتھ کیا ہوا اس کے معصوم بچے ساری زندگی اس کی تباہ و برباد کر دی آپ لوگوں نے اور واللہ عالم پہلے ایک موٹر وے پہ ہوا تھا ایسا ہی ہوا تھا نا تو یہ ہوتا رہے گا میں سچ کہہ رہی ہوں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی گی ہرسمنٹ ہوتی رہی گی چھوٹے چھوٹی بچیاں یہ جو ہے نا ہسپٹر سے اغوا ہوتی رہیں گی جب تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا اگر آپ اپنی باہر شیئر کرنا چاہے مجھ سے کر سکتے ہیں اور کال کر سکتے ہیں مجھے اگر آپ کے بھی دل میں کوئی ایسی بات ہے آپ کے دل کسی کے ساتھ واقع ہوئے ہیں کچھ لڑکیاں ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ کچھ لوگوں سے تو ہو جاتا ہے موبائل میں اب ان کو مزگائی ابھی میں نے کل کیا نیوز دیکھی میں نے ابھی عورتوں کی میں بات کر رہی ہوں بچیوں کے ساتھ ہی زیادتی ہو رہی ہے تو کون سے والا سکھر میں دارالامان میں یہ ہے آئے 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 آمان میں آمان ہی نہ رہا عورتیں رو رہی ہیں کہ ہمارے جو ہیڈ ہیں وہ ہمارے ساتھ تمیزی کر رہے ہیں یہ ریل کل ہی نیوز پلے ہوئی ہے میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے عورتیں رو رہی ہیں کہ رو رو کے وہ ہوسٹ کے گلے لگ لگ کے رو رہی تھی وہ لڑکی عورت کہ یہ ہمارے ساتھ بتتمیزی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم دارالامان میں بھی پناہ نہ لیں ظایر بات ہے کسی کے اگر ہزبینڈ کے ساتھ ہے یا بہن بھائیوں کی پروپرٹی کا چکر ہے تو ان کے پاس نہیں ہوتی جگہ وہ ایک سیوز شلٹر کے نیچے جاتے ہیں اگر شلٹر میں یہ حالت ہو تو پھر بندہ کہتے ہیں وہی ویڈیوز منائی جاتے ہیں میں کچھ میرا یہ کرنٹ افیر نہیں ہے مارننگ شوئر لیکن میں آپ کو میسیج یہ دینا چاہتی ہوں بہت احتیاط کریں رسک نہ لیں یقین کریں کسی جگہ پر بھی عورت محفوظ نہیں ہے تو بہت احتیاط کریں اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں میں سچ کہہ رہی ہوں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جملہ نہیں ہے کیونکہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی سوائے آپ کے یہاں پر بیٹھ کے آواز بلند کر سکتی ہوں بس اس کے علاوہ مجھے اگر کوئی آپ حکوم کریں تو ضرور میں آپ کا ساتھ دوں گی اور یہاں پر لیتی ہوں بریک آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا گوڈ مورننگ ویڈ سبھی کے ساتھ لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبھی